ایم ایف کا پاکستان کی معاشی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار ایم ایف میشن چیف پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معاشی سے درست ہے لیکن اب بھی مشکلات کا سامنا ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے پہلی سمائی کے احفدہ اف مقررہ کارکردگی کو پورا کیا ہے بیرونی شعبے غیر ملکی کرنسی کے زخائر اور انڈی اے میں حدف پورا ہوا نارو والی سپورٹس کمپلیس کیس میں گرفتار لیگ رہنمائی ایسین اقبال کو عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان ایسین اقبال کے اہل خانہ ایس صاحب عدالت پہنچ گئے نون لیگ کے مختلف رہنمائوں کی بھی آمد مزریعظم عمران خان کی زیر ستارت مشتر کا مفادات کانسل کا اجلاس معاون خصوصی فردوس عاشق آوان نے کہا کہ اکسریت رائے کی بنیاد پر آئی او بی آئی کو حفاظ کے پاس رکھنے کا فیصلہ ہوا صوبائی حکومتیں غیر روایتی مزدوروں کو روایتی ملازمین جیسے حقوق دینے میں ناکام رہی ہیں اشیاء ضروریہ کے میعار کے تائین کا اختیار بھی وفا کے پاس ہوگا مجاب کے میدانی اور سندھ کے بالہ علاقوں میں آج بھی گیری دھند چھا گئی موٹرویز اور شارعوں پر ٹریفک کی روانی متاثر اسلام آباد پیشاور موٹرویز کھول دی گئی پروازوں کا شیڈول بھی متاثر ملک بھر میں سردی کی شدت کے ساتھ گیز کے بوران نے بھی سر اٹھا لیا سنتوں کو گیز بند کرنے کے باوجود گھروں میں گیز کی فراہمی ٹھیک نہ ہو سکی سندھ بھر میں سینجی سٹیشنز آج شب آٹھ بجے کھولیں گے سوئی صدرن کے مطابق ایس ایس جی سی سسٹم میں گیز پریشر کم ہے گھرلو اور کمرشل سارفین کی طلب پوری کرنا دشوار ہے اور بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں دھاکہ بلوٹون نے کمیل وائریئرز کو دلچسپ مقابل کے بعد پانچ وکٹوں سے ہرا دیا جبکہ راج رائز نے کھلنا ٹائگرز کو سات وکٹوں سے شکر دی ایچ آر جی ڈیو نیوز سے اب تک کے لیے بس اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایچ آر جی ڈیو نیوز